جی اب روح کرتے ہیں لاہور کا یہاں پر بھی ہمارے سینئر ریپورٹر گریٹ نیوز نادر حسین قادری کی ریپورٹ کے مطابق آج پاکستان ٹی وی ریڈیو سٹیج اور فلم کے رائٹر اور ڈریکٹر اقبال حیدر لاتعداد فلمیں اور ڈرائمیں لکھ چکے ہیں گریٹ نیوز کے سینئر ریپورٹر نادر حسین قادری انہیں اقبال حیدر سے ملاقات کی تو دیکھتے ہیں نادر حسین قادری کی اس ریپورٹ میں رائٹر اقبال حیدر کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آج ساتھ پاکستانی فلم انڈسپی اور سٹیج ڈراما اور ٹی وی ڈرامے کے رائٹر اقبال حیدر صاحب آمارکہ موجود ہے ان سے ہم گپ چپ کرتے ہیں یہ کی حوالے سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آج ساتھ سے کہ آپ کتنے ڈرامے لکھ چکے ہیں اور آپ کے کون کون سے ڈرامے مشہور ہیں یا آپ نے لکھیں ہیں اور کون کون ساتھ میں آپ کی مشہور ہے جو کامیاب ہوئی ہیں تو پوچھتے ہیں ایک اقبال حیدر رائٹر سے اگی قبال حیدر صاحب آپ نے کتنے ڈرامے لکھ چکے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں گریٹ چینل والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج مبارک دن پہ انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا اور میں سب سے پہلے جو ماری جتنی بھی آرٹسٹ فیملی ہے اور برادری ہے فنکاروں کی ان کو میں عید مبارک کہتا ہوں ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں ہے موین اکتر سے لے کر گشرا انساری اور رنگیلہ جتنے بھی پاپلر ہمارے آرٹسٹ ہیں انہوں نے میرے ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے میں نے اللہ ہمرا کے لیے چار پانچ سو ڈرامے لکھے ہیں اور میں نے ڈریکشن بھی کی ہوئی ہے میں نے اتنے ہٹ ڈرامے ہوتے تھے کہ یقین کریں اس دور میں فیملی آیا کرتی تھی حال فل بڑا ہوتا تھا فیملی کے لیے اور یہ پچاسی سے دوزار کی بات ہے بڑے اچھے ڈرامے سلجے ہوئے ہوتے تھے لوگ بڑے پسند کرتے تھے افواروں میں بھی تفسرہ ہوتا تھا یہ بہت اچھا ہے ایک معاشرتی اور اس طرح ہی ڈرامے ہیں ان میں کیسے کیسے لوگ ایسے بھی ہیں مہربان سیدھے ہاتھ سونے کی جڑیا اس میں سوہیل احمد نے بھی کام کیا ہوا تھا ایسے بھی ہیں مہربان اسمان ڈھار صاحب نے کیا تھا اس میں سوہیل احمد نے پہلی دفعہ کام کیا اور اتنا وہ سوہیل احمد ہٹ ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی ہٹ ہوتا ہے نا کسی کے ڈرامے میں تو ذکر نہیں کرتے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پہلے ہی ڈرامے میں ایسے بھی ہیں مہربان سوہیل احمد سوہیل احمد سوپر ہٹ ہو گا تھا اس نے تاجے کا رول کیا تھا جیب گترے کا بہت اچھا کریکٹر کیا تھا اچھا اچھا کہ بھالت رسل آپ کے وہ کون سا ڈرامہ ہے جو آپ نے لکھتی ہو ہٹ ہوئی ہے جی وہ ایک امریکہ سے پارٹی آئی تھی اس نے میٹم پرابلم بنائی تھی وہ بھی آدھی امریکہ میں بنی تھی وہ آدھی پارکستان میں وہ بڑی سوپر ہٹ فلم تھی وہ کووٹ کے دنوں میں لگی تھی سینموں میں اور کافی اچھے طریقے سے اس نے بیجنس کیا بہت اچھی معاشرتی فلم تھی اور انہوں نے آئندہ بھی فلم رہا رہے ہیں وہ اکبری جا سگری وہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے آئے گی ایک گلابو کربل ہے فلم اور بے شمار میں فلمیں دکھ رہا ہوں اور میں نے محمد کمال پاشا صاحب جو ہے میرے اسپاہ کی تھے